موسیقی 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 دو یہ وہ پہلا سال تھا کہ جب کمال کلشداروگلو پولٹکس میں آنے کے بعد پہلی بار ترکی کی پارلیمنٹ میں سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور دوسری طرف یہی وہ الیکشن تھا کہ جب پہلی بار رجب طیب اردوگان کی پارٹی بھرپور جیت کے ساتھ پارلیمنٹ میں انٹر ہوئی تھی اور رجب طیب اردوگان کے پہلی بار ترکی کے پردھارمنٹری بننے کا لگ بگ راستہ بھی ساپ ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے کمال کلشداروگلو کا راجنیتی میں قد بھی بڑھتا چلا گیا خود وہ اپنی پارٹی یعنی سی ایچ پی میں بڑے بڑے پدوں پر وراجمان ہوتے رہے دوہزار دس میں تو ان کو ترکی کا مین اوپوزیشن لیڈر بھی چن لیا گیا تھا مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ انسان آگے چل کر نہ صرف راشپتی پت کا امیدوار بن جائے گا بلکہ سب سے طاقتور امیدوار ثابت ہوگا دراصل دوستو ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ترکی میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور خود با خود کمال کلشداروگلو کو اس ریس میں سب سے آگے لاکر کھڑا کر دیا ہوا یہ تھا کہ اگر آپ لوگ بھی پچھلے تین چار سال پرانے ترکی کے سارے اخباروں کو اٹھا کر دیکھیں گے اور نیوز کو کھنگا لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور میں ترکی کی راجنیتی میں ایک ایسا انسان ہبر کر آیا تھا کہ جس کے بارے میں ہر کوئی یہی دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ انسان ضرور ضرور رجب طیب اردوگان کو ہرا دے گا یہی وہ انسان ہوگا کہ جو رجب طیب اردوگان کے ایک آلی شان راجنیتی کریر کو پوری طرح سے ختم کر دے گا اور یہ انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ سی ایچ پی پارٹی کا ہی ایک نیتہ تھا جس کو اکرم اماموگلو کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس انسان کے بارے میں یہ سارے بڑے بڑے دعوے اچانک سے اس لیے کیے جا رہے تھے کیونکہ اس نیتہ نے سن 2019 کے استانبول کے میر کے الیکشن میں ایک پارٹی کو بڑی بڑی طرح سے ہرایا تھا یاد رہے کہ یہ ایک رجب طیب اردوگان کی پارٹی کو ہی کہا جاتا ہے اور اس کا استانبول شہر پر پچھلے پچیس سال سے لگتار راج قائم تھا مگر اکرم اماموگلو نے نہ صرف اس پچیس سال لمبے راج کو ختم کیا بلکہ ایک پارٹی کی کافی بیزتی بھی کی بیزتی اس لیے کیونکہ جب سن 2019 میں یہ میر کا الیکشن ہوا تھا تو پہلی کاؤنٹنگ میں تو اماموگلو صرف کچھ ہزار ووٹوں سے ہی جیت رہے تھے مگر طیب اردوگان کی ایک پارٹی نے یہ الزام لگایا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ سیدھا سپریم الیکشن کمیشن کے پاس پہنچی الیکشن کمیشن نے بھی ایک پارٹی کی بات کو مانتے ہوئے اس الیکشن کو عویت قرار دیا کچھ وقت کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے مگر دوستو ان دوبارہ ہونے والے الیکشن کا ریزلٹ تو ایک پارٹی کے لیے بہت بڑا ڈراؤنہ خواب ثابت ہوا وہ اس لیے کیونکہ پہلے الیکشن میں جس اماموگلو نے صرف کچھ ہزار ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی اب اس نے اس الیکشن میں آٹھ لاکھ ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی جس نے یقینی طور پر رجب طیب اردوگان کے ساتھ ساتھ پوری ایک پارٹی کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ دوبارہ جب یہ الیکشن کروائے جا رہے تھے تو اولیڈی اردوگان کے خلاف پورے ہی دیش میں کافی محل بن چکا تھا مہنگائی سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی انفلیشن ریڈ بھی کافی اوپر پہنچ چکا تھا مگر دوستو وہ ایک کہاوت ہے کہ انسان کو کبھی بھی جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے اور یہی ہوا استانبول کے ان نئے میئر یعنی کے اکرم اماموگلو کے ساتھ انہوں نے جب دوبارہ اتنی بڑی جیت حاصل کی تو انہوں نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ آخری یہ دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کنی ایڈیٹس کا تھا بس اسی بات کو ہی ایک پارٹی کی طرف سے پکڑ لیا گیا اور اماموگلو کے اوپر یہ ازام لگایا گیا کہ دراصل انہوں نے سپریم الیکشن کمیشن کی بیزیتی کی ہے اکرم اماموگلو نے دیش کے بڑے بڑے سویدھانک پدو پر بیٹے ہوئے ان لوگوں کی توہین کی ہے کہ جو دراصل جج کی طرح ہوتے ہیں فیلحال اکرم اماموگلو کے اوپر کے شروع کیا گیا اور فائنلی دسمبر دو ہزار بائیس میں یعنی دو ہزار تیس کی الیکشن سے کچھ مہینے پہلے ہی ان کو دوشی قرار دیا گیا بدلے میں ان کو نہ صرف دھائی سال کے قریب سزا سنائی گئی بلکہ فیوچر پولیٹکس پر بھی بین لگا دیا گیا مگر دوستو اچانک سے ترکی کی راجنیتی سے اس حد سے زیادہ اثردار اور اوبرتے ہوئے چیرے کے چلے جانے کی وجہ سے اب بپکشی پارٹیوں میں حل چل شروع ہو گئی الیکشن کا وقت بہت قریب آ چکا تھا ٹینشن اس وات کی تھی کہ آخر اردوگان سے کیسے لڑا جائے گا اور اب اسی لیے آخر کار وہاں کی چھے بڑی بپکشی پارٹیوں نے مل کر ایک ساتھ آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر فیصلہ لیا اور چھےوں نے مل کر اپنا صرف ایک ہی راجپتی پت کا امیدوار چنا اور یہ امیدوار کوئی اور نہیں تھا بلکہ کمال کلجدار اوگلو تھے کمال کو ٹرکی میں گاندی یا پھر ٹرکی کے گاندی کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پیارے دیش بھارت کے جو گاندی جی ہوا کرتے تھے ان کا صوبہ بھر حس سے زیادہ نرم ہوا کرتا تھا وہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوا کرتے تھے اور کبھی بھی جذبات میں نہیں آیا کرتے تھے اور اسی چیز کو لے کر کمال کی بھی ان سے تلنا کی جاتی ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ کمال کلجدار اوگلو کا صوباب بھی یعنی مزاج بھی گاندی جی کی ہی طرح ہے کمال کلجدار اوگلو نے اپنے ترکی کی پبلک سے لگاتار یہ وعدے کیے ہیں کہ اگر وہ جیتے ہیں تو ترکی میں ڈیموکریسی کو واپس لے کر آئیں گے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید رجب طیب اردوگان ڈیموکریسی کو سلامت نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ وہ تو ڈکٹیٹر شپ پر کام کر رہے ہیں اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکی کے اندر وہ اس پارلیمنٹری سسٹم کو بھی واپس لے کر آئیں گے کہ جس کو رجب طیب اردوگان نے ریپلیس کر دیا ہے اتنا ہی نہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ رجب طیب اردوگان کے دور میں ترکی دیش دھار میں کٹرتا کی طرف بڑا ہے اسی لیے میں اس کو نہ صرف سیکلور بناوں گا بلکہ ترکی کو اس حالت میں لے جاؤں گا کہ جس حالت میں وہ رجب طیب اردوگان کے دور سے پہلے ہوا کرتا تھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ترکی کے نیٹو کے ممبر ہونے کے باوجود بھی رجب طیب اردوگان کی ہمیشہ یوروپین کنٹریز اور امریکہ کے ساتھ تھنی رہتی ہے اور اکثر وباد ہوتا رہتا ہے تو وہیں دوسری طرف کمال کلجدار اگلو کو یوروپین کنٹریز کا سپورٹر مانا جاتا ہے یعنی ان کا جھکاؤ پوری طرح سے ویسٹ کی طرف رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ لمبے وقت سے یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ اگر ترکی کی راجنیتی میں کمال کلجدار اگلو آتے ہیں تو یقینی طور پر دنیا کی راجنیتی میں ایک بڑا بدلاؤ آئے گا فیلحال دوستو چودہ مائی کا الیکشن تو الڈی ہو چکا ہے جس میں کمال کلجدار اگلو نے رجب طیب اردوان کو ٹکر تو دی مگر وہ ویسی کار گردگی نہیں دکھا پائے کہ جیسا کہ بہت ساری یوروپین کنٹریز کے سروے پہلے سے بتاتے آ رہے تھے کیونکہ ویسٹن کنٹریز کی طرف سے آنے والے لگاتار سارے سروے تو یہی بتا رہے تھے کہ کمال کلجدار اگلو آسانی کے ساتھ اردوان کو ہرا دیں گے فیلحال دوستو اب یہ الیکشن اگلے راؤن میں پہنچ چکا ہے اور 28 مئی کی تاریخ ہی یہ ڈیسائٹ کرے گی کہ آخر ترکی کی چابی کس کے پاس جائے گی تو دوستو یہ تھی ترکی کے دوسرے سب سے مشہور نیتہ کی پوری کہانی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی ضرور پیس کر لیں